اچھا محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ بھارتی حکومت دوہا میں طالبان سے بات چیت کر رہی ہے وہی طالبان جنہیں دہشتگرد کہتے ہیں موڈی کے زبان نہیں تھکتی تھی اب انہی سے بات چیت کر رہے ہیں نریندر موڈی محبوبہ مفتی کا مشورہ یہ کہ بھارت کو کشمیریوں سے بھی بات کرنی چاہیے ڈائلوگ کرنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو پاکستان سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے اچھا محبوبہ مفتی نے مقبوزہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان سے مذاکرات کرنے کا کہا اور ان کی دلیل میں بزن بھی ہے جس پر اب بھارت میں بھی بات ہو رہی ہے کہ بھارت میں اب مقبوزہ کشمیر کو لے کر کہلیں کہ دو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ایک موڈی کی سوچ اور دوسری جانب کہلیں کہ انٹی موڈی سوچ وہ بھی پروان چاہ رہی ہے اب ہر کوئی وہاں پہ موڈی کی طرح نہیں سوچتا ہر کوئی اتنا ظالم فطرت کا مالک نہیں ہوتا یہ تو ظالم ہے یہ تو ہٹلر ہے دور حاضر کا لیکن ہر کوئی ہٹلر والی سوچ نہیں رکھتا اس لئے وہاں پہ ایک انٹی موڈی سوچ بھی پائی جاتی ہے اب فرض کریں کہ موڈی پاکستان سے مذاکرات پر تیار ہو گیا اور مذاکرات چلے فرض کریں کامیاب ہو گئے تو اس بات کی کیا زمانت ہے کہ موڈی ان مذاکرات کے بعد جو بات تیہ ہوگی اس پر قائم رہے گا اور قائم رہے گا تو کتنے دن قائم رہے گا کتنے گھنٹے بلکہ مدتو شاکے کتنے منٹ قائم رہے گا کتنے سیکنڈز قائم رہے گا کتنے نینو سیکنڈز قائم رہے گا یہ بندہ یہ تو مکر جائے گا اپنی بات سے کیونکہ دنیا جہان کی گارنٹی دی جا سکتی ہے اس نریندر موڈی کی گارنٹی کو ہی نہیں دے سکتا اور نہ اس کی گارنٹی کو ہی لے سکتا ہے کیونکہ اس کی فطرت بچھو جیسی ہے موڈی اور بچھو کی مثال کچھ ایسی سمجھ لیں کہ ایک فقیر تھا وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ جی ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے تو فقیر نے کہا کہ میں اس کی جان بچا لیتا ہوں تو اس نے فوری طور پر کیا کیا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا بچھو کو پانی سے نکالا تو بچھو نے کیا کیا فقیر کی ہتیلی پر ڈنک مار دیا پھر کیا ہوا فقیر کو بڑی تکلیف ہوئی اور کیا ہوا بچھو دوبارہ پانی میں گر گیا ڈوبنے لگا تو فقیر کو پھر ترس آ گیا فقیر نے بچھو کے ڈنک کی تکلیف بھول کر اسے پھر پانی سے نکالا بچھو نے کہ کیا دوسری بار ڈنک مارا فقیر کو پھر بڑی تکلیف ہوئی جس کی برہ سے بچھو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہلے کہ پانی میں جا گرہ اچھا فقیر نے پھر کیا کیا بچھو کو تین بار تین بار سوچیں کہ پانی سے باہر نکالا اور پانی سے باہر نکالنے کے بعد بچھو نے اس کے ہاتھ پر تیسری بار پھر کٹا فطرت تھی نا بچھو کی اپنی فطرت سے باز نہ آیا وہ اور فقیر بچارے کی اپنی فطرت تھی کہ اس کو بار بار اس پہ ترس آتا رہا اور اس کو نکالتا رہا نکالتا رہا اپنی تکلیف کو بھولا کے چوتھی بار کیا ہوا فقیر اسے پانی سے باہر نکالنے لگا تو دریا کی کہلیں کہ ایک تیز موج آئی اور اسے بھا کر لے گئی جیسے بچھو کو جتنا مرضی پیار دکھاؤ وہ ڈنک مارے گا وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے ڈنک مارنے سے باز نہیں آئے گا ٹھیک اسی طرح یہ دور حاضر کا اس وقت کا یہ جو ہٹلر ہے نا ریندر موڈی یہ بھی بچھو ہے وزیراعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ موڈی ایک قدم آگے بڑھائے گا تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے لیکن موڈی نے اس بیان کو پاکستان کی کمزوری سمجھ لیا کوئی ویکنس سمجھے کہ پاکستان شد کمزور ہے تب بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی کہلیں کہ موڈی کی وہ ڈنک مارنے والی فطرت ہے کہ وہ پاکستان کو فی ٹی ایف کے جال میں پھسانا چاہتا تھا جیسے اس نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کو گریل اس میں شامل کرانے کی بڑی کوشش کی اب خبر کیا ہے خبر یہ کہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایف ایٹی ایف ایک تقنیقی فورم تاسک فورج کے حوالے سے پاکستان تقنیقی لوازمات پورے کر چکے اور ہمیں ستائیس ایکشن ٹائمز دیا گئے ہیں جن میں سے چھبیس پر کام مکمل کر چکے ہیں جبکہ اس تائیسوہ نکتہ ہے اس پر بھی بھرپور کام ہو چکے ہیں اب اس سیچویشن میں سورتحال میں ذرا سوچئے اس سورتحال میں پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا کچھ جواز باقی رہتا ہی نہیں ہے اور وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور بھارت کو اس فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے یہ بات کلیر ہو گئی واضح ہو گیا کہ بھارت اب بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے اب بھی پاکستان کو بلاک لسٹ کرانا چاہتا ہے لیکن اس بلاک لسٹ کے چکر میں موڈی اپنا ہی چہرہ کالا کروا بیٹھے گا خیر اب بھارت میں مسئلہ کشمیر پر آل پارٹیس کانفرنس منعکت کی جاری ہے جس کا جو دعوت نام ہے وہ محبوبہ مفتی کو بھی بھیج دیا گیا ہے اور محبوبہ مفتی نے اندیا دیا ہے کہ وہ اس آل پارٹیس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں گی اچھا مختلف افواہیں اور کیا سرائیاں کی جاری ہیں کہ جی نریندر موڈی نے یہ اچانک جمعو کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کا جلاس طلب کی ہے کیوں جو کہ جمعہ رات کے روز دہلی میں ہوگا اب بھارتی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گا جو دعوت نام ہے اس میں سجلاس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور محبوبہ مفتی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ چند ہفتے پہلے انڈیا پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی ہوئی اور متحدہ عرب امارات نے بھی کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان باتچیت میں مدد کر رہے ہیں اب انڈیا اور پاکستان انڈیا اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی تاجکستان میں چنگھائی کو آپریشن آرگنازیشن کی میٹنگ میں ایک ساتھ ہوں گے اب ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں جو پسے پردہ کچھ ہو رہا ہے اب محبوبہ کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا